برطانیہ ہوتل کی خدائی کے دوران ہنڈرڈ انسانی ڈانچے برامت ہوئے جنہیں مبینہ طور پر بارویں صدی میں قتل کرنے کے بعد اجتماعی طور پر دفن کیا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق ڈبلن شہر میں ایک جنگہ دینے والے واقعہ میں ہوتل کی خدائی کے دوران ہزار سال قبل اجتماعی طور پر دفن کیے جانے والے ایک سو انسانوں کی باقیت ملی ہے یہ وہی مقام ہے جہاں کبھی بارویں صدی کا سینٹ میں رازہ بھی مجود تھا دریافت ہونے والی خبروں میں سے ایک میں کاربن ڈیٹنگ ہے جو ہنڈرڈ سال پرانی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سینٹ میرا زابی کی تعمیر سے پہلے بھی اس علاقے میں عیسائی عبادی مجود تھی اس مقام پر اثار قدیمہ کے کام کے دوران ایک ہزار شیسو کی دہائیڈ سے ہمارکی بنیاد دیوی دریافت ہوئی جس میں انوی صدی کے آخر میں ڈبلنگ کی سب سے بڑی بیکری بولینڈ واقعہ تھی مزید براہ قدائی کے دوران ڈیٹ پلیز کے ا گاریا مارک کھنڈرات بھی دیفت ہوئے ہیں جیسے تارکین وطن نے ایک ہزار ساسوں میں بنایا تھا جو ڈبلنگ پہنچے تھے جب ویلیم آف اور ان نے ایک ہزار شیسو نانوے میں انگلینڈ سکوٹ لینڈ اور آئیلینڈ کا سخت سوالہ تھا خوٹل کی تعمیر کرنے والی کامپنی نے قدائی کے دران ملنے والے قدیم کھنڈرات کو خوٹل کے دیزائن میں شامل کرنے کا مصوبہ بنایا ہے جس جبکہ وہاں سے ملنے والی انسانی باقیات کو تج دورے کے دران مہارین اثاری قدیمہ نے سولہ سو ستا سٹھ کے دور کے پریس ٹیبرین میٹنگ ہاؤس کی بنیادے بھی دیفت کی کوٹل کے بار اور اس دوران انہی بنیادے بکھڑی کے جائیں گے اس ہوتل کا افتتہ دو ہزار پچیس میں متوقع ہے